بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی یہ لائیو ٹی وی شو ہوتے ہیں پہلی بات ہے کہ یہ جتنے بھی لائیو ٹاک شو ہو رہے ہیں تقریباً سات بجے یہ تمام تر شو شروع ہو جاتے ہیں اور رات گیارہ بجے تک یہ شو جاری رہتے ہیں تو ان تمام تر جتنے بھی شو ہوتے ہیں چاہے وسیم بیدامی کا شو ہو چاہے جعوید چولدی کا شو ہو یا جس مرزی کا شو ہو تو اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا صرف وہاں پر لڑائیاں ہی ہوتی ہیں اور وہاں سے کسی بھی عوام کا کبھی بھی میں نے کوئی مقصد حال ہوتا ہوا نظر نہیں میں نے نہیں دیکھا ہیر خبر کیا ہے آپ کے ساتھ دسکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فیدوس آشکوان نے جب تفڑ مارا اس کے بعد ڈاکٹر فیدوس آشکوان نے کچھ ٹویٹ کیے وہ ٹویٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر فیدوس آشکوان کہتی ہیں کہ گلیز گانیاں بکی گئیں ایسی بددزیب افراد کا سیاست اور اقلاقیات سے تلق نہیں یہ لوگ سیاست اور معاشرے کے چہرے پر بددما دبے ہیں قادر مندو خیل کے اس رویہ اور عمل کے خلاف جلد قانونی چارہ جو کی جائے گی ایکسپریس ٹی وی سے دروازہ کے معاملے کی مکمل ویڈیو سامنے نہ ہے کیونکہ جو ویڈیو ہے وہ مکمل ویڈیو نہیں آپ کو نظر آ رہی اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کو ایکسپریس کچھ یہ کہ وہ تمام ترچیدی بھی ویڈیو ہے وہ ریلیس کریں تاکہ تمام ترچیدیں جو ہیں اصل اقائے لوگوں تک پہنچ سکیں خیر انہوں نے یہ بھی دکھا کہ جاوید چوہدری صاحب کے ٹی وی شو میں پپس پارٹی کے قادر مندو خیل کے ساتھ انہوں والی بیان میں تصویر کا ایک رویت کہا جا رہا ہے قادر مندو خیل کی گلیز زبان اور گالیوں کو اس ویڈیو کا حصہ نہ بنا کر یہ ایک طرفہ پروپرگرنڈا کیا جا رہا ہے سیاسی مقالبے سے اٹھ کر مندو خیل کی جانب سے میرے والد اور مجھ پر کٹیائے زمان دکھائے گئے اور طرح طرح کی گلیز گالیاں بکھی گئی اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا اور میں نے تپڑ مارا دیکھیں جب یہ شوچا رہا تھا اور جب یہ لڑائی خصوصاً ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جاوید چوہدری جو ہے یقین ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جاوید چوہدری بلکل سائیڈ پر کھڑے ہیں اور اپنی کمر کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں نہ وہ اس لڑائی کو ختم کر رہے کے لیے کوئی اپنا کام کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی کی سلکہ میں نے وہاں پر ان کو کوئی عملی کام کر دے ہوئے دیکھا جب یہ لڑائی جا رہی تھی تو بجائے کہ جاوید چوہدری اس لڑائی کو روکتے وہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے تماشا دیکھ رہے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ اس شو کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھ جائے اور جس طرح ڈاکٹر فرز دو سا شکر وار گئے رہی ہیں کہ تصویر کا ایک روک دکھائے گیا ہے جہاں پر یہ جو قادر مندوک ایران جنہوں نے ابھی ہی حال ہی میں لیکشن لڑا تھا وہاں پر مفتا اسماعیل کو انہوں نے شکست دی تھی اور جو فیسر وارڈا کی سیٹ تھی این اے ٹو فورٹی نائن کے اوپر انہوں نے لیکشن جیتا تھا اور ایم این اے بنے تھے لیکن یہ ان کی طرح سے ایک گھٹیا کام کیا گیا ہے سب سے پہلے میں اس کام کی برپور نظامت کرتا ہوں کیونکہ قادر مندوکیل کو چاہیے کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کون آپ کے سامنے ایک عورت ہے سب سے پہلے آپ کو عورت کی بقیادہ طور پر عزت کرنی شاہیے اگر آپ کو ان کے ساتھ کسی قسم کا سیاسی خلاف ہے تو اس کو سیاسی خلاف ہی رکھا جائے اس کو کوئی ذاتی خلاف نہ بنا لیا جائے یہاں پر میں اکثر ٹاک شو دیکھتا ہوں جی طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ ان ٹاک شوز کا مقصد کیا ہے آپ سب سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ یہ اس طرح کے ٹاک شوز دیکھتے ہیں میں نے جب سے میں نے ہوش سمالی جب سے یہ پرائیویٹ چینلز آئے میں بھی خود بھی ان چینلز کا عصہ رہا ہوں لیکن میں نے کام کیوں چھوڑا تھا وہ میں آپ کے ساتھ کبھی نیکس ویڈیو میں یا کسی اور ویڈیو میں شامل کروں اور بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہوا تھی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ٹاک شوز کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ریٹنگ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ لائف ٹاک شو چاہ رہا ہو اور وہاں پر کوئی کمتی نمائند آیا ہو اور وہاں کا جو گوست ہو اس نے بیٹھ کر اس کو کمتی نمائندے تک آپ لوگوں کی آواز پوچھائی ہو آپ لوگوں کا مسئلہ پوچھایا ہو اور وہ مسئلہ دوسرے دن حال ہو گیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا یہ ٹاک شو کے اوپر بلاتے ہیں ایسے بندے جو کہ ان کو ریٹنگ پروائیڈ کر سکے اور اکثر ٹاک شو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ماں بخاری آج ہوتی ہیں اکثر ٹاک شو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہلہ رضا آج ہوتی ہیں اور ایسے سے لوگ یہ بلالت ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑائی میں مہارت رکھتے ہیں اس ماں بخاری نے کئی دفعہ ڈاکٹر فیدوس آشکمان کے ساتھ تمام ترشیدیں ہوئی اٹھا ڈاکٹر فیدوس آشکمان نے ایک ویڈیو پر اپلوڈ کی تھی اور اس کے بعد وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی تھی اس میں انہوں نے اپنا تمام تر موقفید دیا تھا کہ میں نے کیوں تپڑھ مارا دیکھیں سب سے پہلے میں جو پیمرا ہے اس سے ریکویسٹ دروں گا کہ جاویچوڈی کے یہ جو پورا میں آپ اس کی مکمل انکوائری کروائے جائیں اور جس طرح ڈاکٹر فیدو دھو دھا چکوان کہتی ہیں کہ ان کے خلاف قانونی چاہرہ جو ہی ہوگی دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو بجائے لوگ اس کے اس کے پیچھے حقیقت جو ہے وہ جاننے کے ڈاکٹر فیدو دھا چکوان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور طرح طرح کے اترازات اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر فیدو دھا چکوان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ان کو تپڑنا مارتی اور مقاطع طور پر وہ تمام تر ریکوارڈنز جو وہ کہہ رہے تھے تو وہ تمام تچیلیں بھی وہ بقیادہ طور پر نشر کر سکتی تھی لیکن ڈاکٹر فیدو دھا چکوان جو ہے وہ غصے کی تھوڑتی تیز ہیں اور ان کے جو ترجمان ہیں جو پنجاب کے جنہیں بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اس نے لیمٹس پراس کی ہیں اس وجہ سے ڈاکٹر فیدو دھا چکوان نے ان کو تپڑ مارے ہیں دیکھیں اس طرح کے معاملات پہلے بھی شوز میں ہوتے رہے ہیں لیکن آج تک یہ جنہیں بھی ٹاک شو ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پیارے پاکستانیوں میں یہ تمام تر معاملہ میں نے آپ کے آنکھوں کے سامنے رکھا کہ اصل وجوات کیا تھی اور اصل اکائے کیا تھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا کر رہا چاہیے تھا ڈاکٹر فیدو دھا شکرمان صاحبہ کو پہلی بات یہ بتانی ہے دوسرا یہ بتانی ہے کہ کیا ان ٹاک شوز سے آج تک آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوا تیسری بات آپ نے یہ بتانی ہے کہ کیا یہ ٹاک شوز ہونے چاہیے یا نہیں کومنٹ سیکشن لکھئے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہتری کی جانب پڑے اللہ کرے اللہ کرے کہ پاکستان بہتری کی جانب پڑے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی جدنے بھی مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ حال ہو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ترکی کی جانب پڑے امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند ہے یعنی ویڈیو پسند ہے رسول منٹ کو لائک کیجئے گا چینل سپلیو کیجئے گا سالے گا نوٹکیشن بیٹھ بھائی گا تیک جو آنگلی ویڈیو سے آپ کو بسٹر کرتے ہیں اللہ حافظ پاکستان